بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عرفان عزاد آپ کی قدمت میں حاضر ہے دوستو آج میرے پاس ایک یو پی ایس موجود ہے جی ایک ہزار ایک مادل اور جو چیز میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں یہ تقریبا ہر مادل میں موجود ہوتی ہیں اور یہ ہر اس شخص کو پتا ہونا چاہیے جو بندہ یو پی ایس کا استعمال کر رہے ہیں یہ ہر ایک یو پی ایس میں یہ اپشن ہوتا ہے ان دو اپشن کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے لئے انتہائی ضروری ہیں اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو ان کو اچھی طریقے سے ان کو سمجھ سکیں اور آپ کا جتنا زیادہ فائدہ ہو سکے اس لیے کہ کسٹمر جو ہوتا ہے اس کو ہر چیز کا پتا نہیں ہوتا کیونکہ یہ ان چیزوں کا پتا صرف ٹیکنیشن حضرات کو ہوتا ہے لیکن کسٹمر کو نہیں پتا کہ میں نے ان کو کیسے استعمال میں لانا ہے تو یہ جو چیزیں میں آپ کو جو آج دو چیزیں بتاؤں گا جن کو آپ استعمال میں لاتے ہوئے اپنے UPS سے بہتر بیک اپ لے سکتے ہیں اس کا ٹائمنگ زیادہ کر سکتے ہیں اپنی بیٹری کی جو لائف ہے آپ کی وہ بھی زیادہ کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے جی وہ آپ نے جیسے کہ اوپر تھامنیل کے پور بھی دیکھ لیا ہوگا کہ یہ UPS ہے اور UPS کے پیچھے جو بٹن لگے ہوتے ہیں تو یہ والے بٹن یہ والے بٹن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بٹن کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس کام کے لیے ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے اوپر کا والا جو بٹن ہے یہ ہے narrow اور wide یہ دیکھیں اوپر اس کے narrow لکھا ہوا ہے اور نیچے wide لکھا ہوا ہے تو narrow کا مطلب کیا ہے اور wide کا مطلب کیا ہے یہ بات آج کو میں آپ کو میں آج بتاؤں گا تو میرے پاس اس کی ایک بکل ایٹ بھی مجود ہے جس میں یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں یہ تقریبا ہاری اوپی ایس کے اندر ہوتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں بھی یہ دیکھیں یہ دو آپشن انہوں نے دیئے ہوئے ہیں وائیڈ اور نیرو کے یہ ایسی انپوٹ وولٹیج رینج ہے تو یہ ایسی انپوٹ وولٹیج رینج کے بارے میں ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو ایساں تریقے سے بتاؤں گا کافیوں کے اوپر کافی مشکل الفاظ لکھے ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے جو پڑے لکھے حضرات ہیں وہ تو سمجھ لیں گے اور جو میرے جیسے ہیں پورے سورے پڑے ہوئے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے نیرو کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو نیرو پر رکھیں گے تو آپ کی اگر انپوٹ وولٹیج جو آپ کی وابڈا والے وولٹیج آ رہے ہیں وہ اگر ایک سو ستر وولٹ ہوں گے تو آپ کا یوپی ایس چارجنگ پہ آئے گا اگر ایک سو ستر وولٹ سے وولٹیج کم ہو گیا تو وہ یوپی ایس آپ کا جو ہے وہ بیٹری پہ شفٹ ہو جائے گا مثال کے طور پر آپ کو میں آسان الفاؤل میں بتاؤں گا اگر آپ کی بجلی ڈم آتی ہے لو بجلی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ اس کو نیرو پر رکھیں گے جیسے یہاں پہ جو ابھی سیلیکشن ہوئی ہوئی ہے تو آپ کا یوپی ایس چارجنگ چھوڑ دے گا اگر ایک سو ستر وولٹ سے کم ہو گیا تو اگر ہم اس کو نیچے کر دیتے ہیں وائڈ کی طرف کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کی سو وولٹ یا نوے وولٹ بھی بجلی آ رہی ہے تو یہ آپ کا یوپی ایس چارجنگ کرتا رہے گا یہ چارجنگ نہیں چھوڑے گا تو اس چیز کے بارے اب میں کپی کی طرف آ جاتا ہوں یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو وائڈ پر سیلیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا کہ اگر آپ اس کو نیرو پر رکھتے ہیں اگر آپ اس کو نیرو پر رکھتے ہیں تو یہ اگر آپ اس کو نیچے وائڈ کی طرف رکھتے ہیں اگر آپ اس کو نیچے وائڈ کی طرف رکھتے ہیں تو یہ نوے وولٹ سے دو سو اسی وولٹ تک کام کرے گا تو اس بٹن کا فائدہ وہ لوگوں اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس وولٹیج پورے نہیں آتے ان کو چاہیے کہ یہ وائڈ پر رکھتے ہیں اور ایک چیز یہاں پر ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ اس کو وائڈ پر کریں گے تو اگر آپ اس کے اوپر کوئی کمپیوٹر چلا رہے ہیں تو آپ کا جب بجلی جائے گی یا جیسے بجلی چل رہی ہے تو جائے گی تو آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ ری سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو نیرو پر رکھیں گے تو یوپی ایس آپ کا ری سٹارٹ نہیں ہوگا یہ چیز ہے اس میں اس کے آ جاتے ہیں جی نیچے آ جاتے ہیں جی یہ دوسرا بٹن ہے اس کے نیچے بیس امپیر لکھا ہوا ہے اور اوپر پاندرہ امپیر لکھا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بڑی بیٹری لگائی ہے تو آپ کو اس کی چارجنگ بیس امپیر پر رکھنی ہوگی اور اگر آپ نے چھوٹی بیٹری لگائی ہے تو آپ کو اس کی چارجنگ بیس امپیر پر رکھنی ہوگی اگر آپ نے انیس پلیٹ بیٹری لگائی ہے یا اس سے کم لگائی ہے تو آپ اس کی چارجنگ پندرہ امپیر پر رکھیں اور اگر آپ نے انیس پلیٹ سے زیادہ لگائی ہے اکیس لگائی ہے یا تئیس پلیٹ لگائی ہے یا ستائیس پلیٹ لگائی ہے تو اس کی چارجنگ آپ کو بیس امپیر پر کرنی ہوگی اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی بڑی بیٹری ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو چارجنگ زیادہ چاہیے اور اگر آپ کی چھوٹی بیٹری ہے تو آپ اس کو زیادہ چارجن سے چارج کریں گے تو آپ کی بیٹری کی جو لائف ہے وہ سکس منٹس جو ہے وہ کم ہو جائے گی چھ ماہ بیٹری آپ کی پہلی خراب ہو جائے گی اگر آپ اس کو پندرہ پیر پر رکھیں گے تو آپ کی بیٹری چھ ماہ زیادہ چلے گی تو ان دونوں بٹن کا جو فنکشن تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے اور جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ مجھے بیل آئیک آن کو بھی دباہ لیں تاکہ نیکسٹ ایسی کوئی بھی ویڈیو آئے تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ